موسیقی یعنی یہ حماس کی بہت بڑی فتح ہے دوستو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نقصان نقصان بہت زیادہ ہوا ہے دس ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں ان میں سے چار ساڑھے چار ہزار صرف بچے ہیں ان دس ہزار فلسطینیوں میں سے کئی ایسے ہیں جو مارے گئے ہیں ان کی فیملیز ڈسپلیسٹ ہیں بائیس ہزار فلسطینی زخمی ہیں اور بڑی بری حالت میں ہیں غزہ کھنڈر بن چکا ہوا ہے اتنا نقصان ہوا لیکن اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے کیا جو حماس کا حملہ تھا وہ کامیاب تھا ہاں وہ کامیاب حملہ تھا میں نے پچھلا ویلوگ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا حماس نے سات اکتوبر والے دن جو پہلا حملہ کیا تھا اس کی ویڈیو جاری کی ہے اور مجھے یہ جان کے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ حماس کوئی فوج نہیں ہے وہ ایک گروہ ہے چند جنگجو مجاہدین کا گروہ ہے ان میں اتنا ڈسپلن ان کی جو سٹیٹیجی انہوں نے اس ویڈیو میں پوری سٹیٹیجی بتائی ہے میں کل کی ویلوگ میں آپ کو بتا چکا ہوں آج بھی دکھا دوں گا آپ کو لیکن میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں پوری سٹیٹیجی ان کی کیا تھی اور اب انہوں نے بقیادہ طور پر اعلان یہ کیا ہے کہ اسرائیل ان کے سامنے کٹنے ٹکنے پر مجبور ہے اسرائیل بہت جلد جنگ بندی کا اعلان بھی کر دے گا وہ تمام ممالک جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے یورپی ممالک وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں چند ممالک ہیں بشمول امریکہ لیکن وہ بہت زیادہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں ان کی اپنی عوام ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے وہ حکومتیں جنہوں نے سپورٹ کیا اسرائیل کو اس قتل عام میں اب اہلی دفعہ ان کو ووٹ بلکل ووٹ نہیں ملنے کے چانس ہے ان کو ووٹ نہیں ملے گا لوگ ان کے سپورٹ نہیں کریں گے بائیڈن حکومت کو لوگ سپورٹ نہیں کر رہے تو اس وقت ناظرین یہ صورتحال ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں پوری قوم کو اس حال کو لگ رہا تھا کہ اب کی بار بھی وہ بچ کے نکل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا دھول بھی چاٹی ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دھول چاٹی حضیمت کا سامنا بھی اٹھانا پڑا ہے جنگ بھی ہارا ہے جنگ جیتنا صرف مظلوموں پر بم برسانا جنگ جیتنا نہیں ہوتا مظلوموں کو مارنا جنگ جیتنا نہیں ہوتا ناظرین اپنے حدف کو پہ کامیاب نہ ہو پانا یا کامیاب ہو جانا یہ جنگ جیتنا ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت بہت زور و شور سے وہ ہے بوائیکاٹ بینک الفلا اس کا بھی ذکر کروں گا اور پاکستان کی ایک معروف انکر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سکول ہے اس سکول نے منع کر دیا ہے کہ بچے فلسطین کا نعرہ نہیں لگا سکتے بچے فلسطین کا دن نہیں منا سکتے اور میں آپ کو یہ بتا دوں میری بیٹیاں بھی سکول جاتی ہیں بڑے سکول میں جاتی ہیں کسی بھی پرائیوٹ سکول سرکاری تو جلو سمجھ میں جاتا ہے کسی بھی پرائیوٹ سکول نے ایک دفعہ بھی فلسطین کا ذکر نہیں کیا اور کل یہ پرسوں کی بات ہے پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے لمز یونیورسٹی اس لمز میں باقاعدہ طور پر ایک گالا منایا گیا ایک ڈانس پارٹی ارینج کی گئی دوستو حالی میں پاکستان کا لاہور کا ایک اور بہت بڑا سکول ہے اس کے جو مالک ہے وہ میڈیا چینل کے مالک بھی ہیں اس کالج کے اس یونیورسٹی کے مالک جو ہیں وہ میڈیا چینل بھی چلاتے ہیں مالک ہے وہاں پہ ایک ڈانس پارٹی ارینج کی گئی لمز میں ایک ڈانس پارٹی ارینج کی گئی بڑے بڑے انفلینسز کو بلایا گیا اس کی ویڈیوز موجود ہیں ناظرین یہ افسوس کا مقام ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے البتہ آپ فلسطین کی بات پاکستان کے کالجز یونیورسٹیز میں نہیں کر سکتے اس کا ثبوت میں دوں گا آپ کو آسمان چہدری صاحبہ کا ٹویٹ ہے ان کی بچیوں کو ان کے بچوں کو روک دیا گیا وہ فلسطین کا نام بھی نہیں لے سکتے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس ملک کے اندر میں نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستانی جو ادارے ہیں یا پاکستانی جو اس طرح کے اورگلیزیشنز ہیں وہ اس قدر بے حصی کا شکار ہو چکے ہوں گے اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتانی ہے تو اس اگلے چار منٹ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے چار منٹ تک آپ نے میری گفت کو سن لی اگلے چار منٹ میں ان تمام خبروں کا میں آپ کو خلاصہ دے دوں گا مگر آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا یہ وہ واحد چینل ہے جس پہ آپ اگر دیکھیں پچھلے ایک مہینے سے کوئی اور بات نہیں ہو رہی صرف وصرف فلسطین کی بات ہو رہی ہے فلسطینیوں کی بات ہو رہی ہے آپ کی مدد درکار ہے اس چینل کو اس ویڈیو کو اس پیغام کو مزید پھیلانے میں جس میں آپ نے اپنا حصہ ڈال لیا ہے اچھا دوستو بینک الفلا کو بائیک آٹ کیوں کیا گیا میں نے آپ کو خبر دی تھی کل یا خالبن پرسوں کی بات ہے میں نے کہا تھا کہ ایک سرکلر ایک مبینہ سرکلر جاری کیا گیا ہے نوٹفیکیشن ویڈیو اس کی نوٹفیکیشن بائرل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بینک الفلا نے روک دیا ہے اپنے تمام بینکوں کے برانچیز کو اس کے سٹاف کو کہ فلسطین کے لیے جو بھی ڈونیشن جو بھی خیرات جو بھی چیرٹی آئے گی آپ نے وہ قبول نہیں کرنی ہے اپنے اکاؤنٹس میں اور فلسطین کی جو امبیسی ہے باکستان میں جو سفارت خانہ ہے باکستان میں اس میں جتنی بھی لینڈ کرتی ہیں ڈونیشنز ان کو آپ نے روک دینا ہے یہ وہ نوٹفیکیشن ایک مبینہ نوٹفیکیشن تھا ریپورٹیڈلی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل تھا میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اس کی بنا پہ عوام نے آج سوشل میڈیا پہ الفلا بینک کے بائیکوٹ کا ٹرینڈ چلا دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایک افیشل سٹیٹمنٹ بھی بینک الفلا نے دیا ہے وہ کہتے ہیں بینک الفلا would like to address the misunderstanding created by the internal memo that has been circulated on social media the misleading impression created that banks have been instructed to stop accepting donations is absolutely incorrect in پاکستان operational accounts of embassies are restricted from receiving donations instead contributions should be directed to legally permissible donation accounts وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے نہیں روکا کسی کو فلسطین کو یہ امداد کرنے سے ہاں جتنی بھی embassies ہیں پاکستان میں ان کا جو official account ہے اس میں charity یعنی اس میں خیرات نہیں آ سکتی ہے اس کیلئے ان کو ایک نیا account کھلوانا پڑے گا جو کہ donation account ہے یہ اب ان کی explanation ہے یہ انکار نہیں کر رہے کہ وہ notification ان کا نہیں تھا اس کا مطلب ہے وہ notification انہی کا تھا ٹھیک ہو گیا اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایسا نہیں ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک نیا account کھلوائیں اب ہو سکتا ہے یہ گونگلوں سے منٹی چھاڑنے کی مترادف ہو ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہے ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو اپنی یوں کہہ لیں کہ اس سبکی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے دونوں چیزیں possible ہیں بٹ میرا چونکہ being a reporter میرا کام تھا کل ایک بات ہوئی تھی آج اس کی clarification آئی ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں اب آتے ہیں دوستو ایک tweet کی طرف آسمہ چودری صاحبہ پاکستان کی مشہور anchor person ہے ان کا tweet سنی ہے وہ کہتے ہیں میری بھانجی کو جو کہ بیکن ہاؤس سکول میں زیر تعلیم ہے سکول میں فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے حوالے سے بچوں کا احتجاجی یکجہتی پروگرام تھا اس کے مطابق teachers کی واضح ہدایت تھیں کہ آپ بچوں نے اسرائیلی برینڈز کے بائیکارڈ کا مطالبہ نہیں کرنا اور کچھ فلسطینی نغمیں نہیں گانے تاکہ کوئی controversy نہ پیدا ہو یعنی کوئی تنازعہ پیدا نہ ہو اندازہ لگائیں یہ حال ہے ہمارے elite system کا اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ کو آغاز میں کہا کہ پاکستان کی بڑی مشہور universities میں اس وقت dance parties چل رہی ہیں music festivals چل رہے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے شرم آنی چاہیے اور یہ تدریس گاہ ہیں ایک بات تو میں بڑے حد تک certain ہو چکا ہوں پاکستان کا education system اس قدر گھٹیا ناکارہ teachers اس قدر فضول ہیں معذرت کے ساتھ ان سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں وہ اتنے oh my god your kid is it's not working hard you know you don't need to work on him or her وہ اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں بڑے او قسم کے ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے سامنے دو چار کٹھے انگریز خواباتین بٹھا دیں گے جو کپسانے انگریزی بجھا دیں گے ان کو ککھ پتا نہیں کسی بات کا ان کا کوئی education میں اتنا خاص experience بھی نہیں ہے وہ دو چار انگریزی کے لفظ بول کے آپ کو اوہ آپ کے confidence کو وشیڈو کر جائیں گی آپ چھپ کر کے گھر آ جاؤ گے ان کی بات سن کے they know nothing about education تربیت کو انہیں ککھ نہیں پتا elite گھرانے سے اٹھا کر انہوں نے teachers بٹھا دی ہیں خود بھی ان کا business ہے یہ basically آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کرو آپ سے بات نہیں کریں گا مہینے کے بعد آپ کو fees کا voucher آ جائے گا this is what they do because I myself have encountered this many times خیر coming up to this کہ فلسطین کی بات آپ کے تدریس کہوں میں آپ کے schools میں نہیں ہو رہی ہے اب آ جاتے ہیں دوستو اس اہم خبر پہ جو main خبر ہے ہماری کہ exactly ہوا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں دوستو جو حماس کا breakthrough ہے بہت بڑا breakthrough ہے جو کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے دوستو حماس کے سامنے اسرائیل نے تسلیم کر لیا ہے کہ بھائی جو تو کہیں عرب ٹی وی نے ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل بہت دنوں سے مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا حماس سے اور اسرائیل اس بات پہ راضی ہو گیا ہے کہ ہم حماس کے اور فلسطین کے وہ جو نہتے معصوم شہری جوہ کے ہم نے بے گناہ جیلوں میں ڈال رکھے ہیں تنہیں اتنے سالوں سے وہ رہا کرنے کو تیار ہیں حماس سات اکتوبر کے حملے میں جو یرغمالی تھے ان کو رہا کرے یعنی حماس یہاں سے سو کے قریب یرغمالی ہیں ان کو رہا کرے گا اور سینکڑوں کے قریب وہ قیدی ہیں حماس کے اور فلسطین کے قیدی ہیں جن کو اسرائیل وہاں سے حماس کے حوالے کرے گا یا فلسطین واپس پھیج دے گا عرب ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محایدہ دونوں فریقین کے درمیان تیہ پا گیا ہے البتہ ابھی تک یہ کلیر نہیں ہوا کہ کیا جنگ بندی کا محایدہ بھی تیہ ہوا ہے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ چار گھنٹے کی بریک دی جائے گی روزانہ لیکن کیا باقاعدہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے this is yet to be confirmed البتہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر کی کوشش کے نتیجے میں ایسا ممکن ہو پایا ہے تو لیٹس ہو کہ اللہ کرے ایسا ہو اور جنگ بندی جلد از جلد ہو پائے اپنا بہت خیال رکھیں ناظرین اللہ لینے کے بعد موسیقی